بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس کی دوسری کلاس ہے تو لازٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو ایک حدیث یاد کرنے کے لیے دی تھی جبین صاحب نے یہ حدیث سنا دیا اب آپ میں سے ایک حدیث کو سنائے اردو میں پہلے سنائے جو ترکہ بتایا تھا میں نے کون سنائے گا پہلے جنت آپ سنا دیں جی سر سیارہ پیک میں نہیں سنانے صرف اردو میں سنانے پہلے اردو میں سنائیں پھر اس کے بعد علوی میں آئیں گے جی سر تمام آمان کا تارومندار نیت کر ہے عدیث ایسا سنانی تھی پہلے بولیں صحیح بخاری صحیح بخاری کی پہلی کتاب کتاب بدعالوحی پھر پہلا باب یعنی کہ پہلا چپٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی عبدہ کیسے ہوئی اور پہلے چپٹر کے ساتھ امام مخاری نے یہ لکھا ہے اور اللہ عزوجل کا یہ فرمان کہ ہم نے بلا شعبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرح وحی کی نظر کی جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد اور آنے والے نبیوں پر نظر کی تھی پھر پہلے چپٹر کی پہلی جی پہلی حدیث بھی اس طرح سنانی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اس طرح چلیں سنایے آپ جی سر سر دوبارہ انٹرسی شروع کروں کتاب بدل وی جی کتاب بدل وی سے شروع کریں کتاب بدل وی کتاب بدل وی کتاب بدل وی یہی جی بدل وی چیک ہے یہ پورا نام ہے بس ایک ایک ہی بندے کا نام ہے سارا جی محمد بن اسمایل بن ابراہیم بن مغیرہ البقاری رحمه اللہ علیہ الشیخ محمد حافظ ابو عبدالله محمد بن اسمایل بن ابراہیم بن مغیرہ بقاری رحمه اللہ علیہ سرمایہ باب باب محمد بن اسمایل رحمه اللہ علیہ رحمه اللہ علیہ سلام رحمه اللہ باب محمد کیسے ہو چیک رحمه اللہ اور اللہ کا فرمان ہے کول ہے جو وحسی رحمه اور اللہ دلہ کا یہ فرمان ہے ذکر رحمه اسے یاد کرو یعنی کہ اللہ تعالی کا جو کول ہے اسے یاد کرو امام بغاری کہہ رہے ہیں کہ اس کول کو یاد کرو ہاں یاد کرنے سے وہ حفظ والا یاد نہیں ہے میں کہتو نا آپ فلانی چیز یاد کریں میں نے آپ بتائی تھی ایک دور پہلے بتائی تھی ذہن میں لائیں اپنے اپنے ذہن میں اللہ تعالی کا کول لاؤ موسیقی ٹھیک ہے اچھا آپ میں سے کوئی گھر کے بائٹ تو نہیں ہے اور ہینڈ فی بھی سب نے لگائی ہوئی ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے آگے پڑھیں سر حدیث نمبر ایک شروع کرو جی حدیث نمبر ایک شروع کریں ہم کو حمیدی عبداللہ بن زدہر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے پاولا انہوں نے کہا ہم کو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے پاولا انہوں نے کہا ہم کو بیان کی یحییٰ بن سعید سعید الانساری ہم کو یحییٰ بن سعید الانساری نے یہ حدیث بیان کی ہے پاولا انہوں نے کہا آخبر نے مجھے خبر دی ہے محمد بن ابراہیم تیمی محمد ابراہیم تیمی نے امہوں نے سمیہ وہ کہتے ہیں میں نے سنا چی چی امہ بن وقاس اللہ سے امہ بن وقاس اللہ سے یہ قولو وہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں سمیعتو میں نے سنا امہ بن خطاب امہ بن خطاب رسی اللہ تعالی عنہ سے آلا پر آل المنبر و منبر پر پاولا انہوں نے فرمایا سمیتو میں نے سنا رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکولو وہ فرماتے ہیں انما بشک امہ بن نیاتو بشک آمال کا درمدر نیتوں پر ہے و انما اور بشک لکل و انما اور بشک لکل ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس کی اس نے نیت کی ہے اس کے نیت کی مطابق اس کو ملے گا یہ اس میں یہ اس میں اس کا ڈیرٹ اس کی تصویل آپ کو بتائی نہیں تھی کیونکہ تو سا یہ مشکل الفاظ ہے امری بس امری سمراد بندہ ہے وہ تو بس کہیے جملے کا مطلب یاد کریں کہ آر انسان وہی ملے گا جیسی اس نے نیت کی ہے اور بے شک ہر آدمی کو ہر عمل کا نتیجہ اس کی نیت کی تصویل ملے گا اس کی نیت کی تصویل ملے گا اس بندے کی طرف منصوب ہے کیونکہ دنیا مونس ہے اس کو گزر کنیت کی تصویل ملے گا آہو یا الہہ اس کی تصویل ملے گا چھیک ہے جس نے حجرت کی دنیا دنیا کی طولت حاصل کرنے کے لیے یا عورت کے لیے تاکہ اس سے نکاح کر سکے تاکہ اس سے نکاح کر سکے حجرت ہو پس اس کی حجرت الہ کی طرف ماہ الہ کی طرف ماہ جو حاصل حجرت جس کی لیے اس نے حجرت کی تو جس کیلئے اس نے حجرت کی جس نیت سے اس نے بندہ نے حجرت کی اس کے نام عمال میں وہی چیز لکھا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کو ثواب ملے گا ٹھیک گا وہیسے ہی دونوں چیزیں کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کئی بندہ جائے یعنی حلال حلال حاصل کرنے کے لیے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے اسی طرح کوئی نکاح کرنے کے لیے ہے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے سواب بھی کا کام ہے لیکن جو اصل عجرت ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے ان کا سواب بہت کام ہے اس لیے تو یہ ایک واقعہ اثرہ تھا کہ ایک بندے نے عجرت کی تھی مکہ سے کسی دوسرے علاقے سے مدینہ کی طرف عجرت کی تھی اس کے متعلق حدیث تھی والیکم السلام یہ کسی کے کسی کے بیک گراؤن میں بہت زیادہ شور ہے کوئی کسی کے بیک گراؤن میں بار بار کوئی رکشے یا موٹسائکر گلی سے گزرتے ہیں اس سے شور آ رہا ہے بہت زیادہ سر ہماری طرف نہیں ہے ہاں تو یہ یا پھر کوئی موٹسائکر گزر رہا ہے تو یہ اس وجہ سے ساری ڈسٹرمنٹس ہو رہی ہے تو امام مخاری نے اس حدیث کو یہاں پر اس لیے لکھا تھا کہ ہم دینی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کر لیں بلکل پھر آگے ہم چلیں اب آگے چلتے ہیں آج دوسری حدیث شروع کرتے ہیں آپ سب گھر سے سنیں یہ جس کے بیکگراؤن میں یہ شور ہے نا وہ اپنا مائکرو فون ذرا بند کرن دے کسی ایک بیکگراؤن سے موٹسائکر گزر رہے ہیں ٹھہرے میں ذرا چیک کرتا ہوں اچھا فائزہ صاحب آپ کو واضح آ رہی ہے جی سر آ رہی ہے آپ کے بیکگراؤن سے کوئی موٹسائکر گزر رہے ہیں نہیں سر میں تو روم میں ہوں اور جبین صاحب آپ جی سر آ رہے جائے اور آپ کے بیکگراؤن سے کوئی موٹسائکر گزر رہے ہیں نہیں سر پچھے رہ جاتی ہے زویہ صاحبہ اور مینا صاحبہ آپ کے بیکگراؤن میں یہاں کھاموش ہے اور جنر جنر صاحبہ آپ رہے گئی ہیں پچھے موٹسائکر تو گلی سے گزرتے نا ان کا سیلنسر کی آواز تو دور تک جاتی ہے نہیں سر ہمارے بس نہیں ہے پھلہ تو اچھا پھر موٹسائکر کی جانے دسلوان میں تو ایسے بھی رکشوں پر پروندی ہے تو یہاں پر رکشیں ہوں نہیں سکتے چلیں ہم شروع کرتے ہیں اگلی حدیث آج تو یہ جو حدیث ہے اسی چپٹر کی مناسبت سے حدیث ہے حضور صاحب پر وی کی ابتدا کیسے ہوئی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا ہم نے سنا ہم سے مراد امام بخاری ہے آج میں نے صرف ایک سے سنی ہے حدیث جنر صاحب سے انشاءاللہ نیکش ٹرم میرے کوشش ہوگی کہ آپ میں سے کسی دو سے سنو بلکہ نیکش ٹائم آپ فائزہ اور زویا آپ دونوں سنا دینا اور اس سے نیکش ٹائم میناز اور جبین صاحب آپ حدیث سنا دینا ٹھیک ہے حدثنا ہم نے سنا ہم سے مراد امام بخاری ہیں امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہم نے سنا عبداللہ بن یوسف انہوں نے عبداللہ بن یوسف سے سنا قولہ ماضی ہے اس نے سنا یعنی کہ اب انہوں نے عبداللہ بن یوسف سے سنا کہ وہ قولہ انہوں نے کہا اکبرنا مالک مجھے خبر دی مالک نے ان حشام بن اروہ کے مالک فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں سوری سوری قولہ اکبرنا مالک عبداللہ بن یوسف نے کہا انہیں مالک نے خبر دی حشام بن اروہ کے مطالق اور حشام بن اروہ نے اپنے ابو کے مطالق فرمایا ان ابی ہی اپنے ابو کے مطالق فرمایا جنہوں نے عائشہ جنہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ام المومنین تمام مسلمانوں کی ماں یعنی کہ ان کے ابو نے عزت عائشہ جو تمام مسلمانوں کی والدہ ہیں ان سے سنا رضی اللہ عنہ جن سے اللہ راضی ہوا رضی اللہ ان سے راضی ہوا انہ ان سے راضی ہوا تو یہ جو ہا علف ہا ہے اس لئے لگایا آخر میں کیونکہ عائشہ عورت ہیں اگر کوئی مرد ہوتا تو یہاں پہ لگتا انہوں لگتا انہا الحارس بن اشام حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ الحارس بن اشام عزی اللہ عنہ نے سعالہ سوال پوچھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حارس حارس نے سوال پوچھا رسول اللہ کوئی مسئلہ ہوگا نیٹ کا تو عائشہ فرماتی ہیں کہ حارس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا فقالا بس اس نے کہا یعنی کہ حارس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول قیف قیف نیٹ تو صحیح ابھی میرا بتا نہیں قیفہ کیسے قیفہ کا مطلب ہے کیسے قیفہ کیسے آتی ہے کا آپ پر قیفہ کیسے آپ پر آتی ہے الوحی وحی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس کوئی نیٹ کی یہ لگتا ہے مسئلہ قیفہ یا آتی کل وحی آپ پر وحی کیسے آتی ہے جو یا ہے وہ وحی کے لئے استعمال ہوئے ہیں قا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لئے انہوں نے لگایا ہے قیفہ یا آتی کل وحی آپ پر وحی کیسے آتی ہے فقالا پس کہا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہیاناں کبھی آیانا کبھی اکبار یا آتی نی یا آتی آتی ہے نی میری طرف یال سے مراد وحی ہے وحی کے لیے یال لگا ہے اور نی میری طرف کبھی کبھی میری طرف آتی ہے مثل جیسا کہ سلسلہ تل جرس جیسے گھنٹے کی آواز ہوتی ہے کبھی میری طرف وحی ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی آواز ہوتی ہے وہوہ اور وہ وہوہ اور وہ اور یہ بہت سخت ہوتی ہے اور جب یہ مکمل ہو جاتی ہے اور پھر میں اسے سمجھ لیتا ہوں اسے یاد کر لیتا ہوں اس فرشتے کے ذریعے جو اس نے کہا کب ایک بار یہ مجھ پر ایسے آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اور یہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے اور میں اس کے ذریعے یاد کر رہتا ہوں جو اس نے کہا مکالا جو اس نے کہا وَأَحْيَانًا اور کبھی يَتَمَسَّلُ لِلْمُلَاكُ اور کبھی یہ ایک فرشتک رجولن کبھی یہ فرشتہ ایک مرد کی شکر میں میرے پاس آتا ہے فَيُقَلِّمُونِ جو مجھ سے کلام کرتا ہے فَآئِي مَا يَكُولُ اور میں اسے یاد کر رہتا ہوں جو اس نے کہا ہوتا ہے وَأَحْيَانًا كَبْهِ قُوَال اور کبھی کو آئیے مجھ پر ایک فرشتے کی آواز آ رہی ہے کیا آپ کو آ رہی ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں تو کیا آپ دوبارہ سن لیں وَأَحْيَانًا اور کبھی یتمثلو لی ملکہ رجولن کبھی کوار یہ ایک فرشتہ ایک مرد کی شکر میں میرے پاس آتا ہے فَيُقَلِّمُونِ جو مجھ سے کلام کرتا ہے فَآئِي مَا يَكُولُ اور میں یاد کر رہتا ہوں جو اس نے کہا فَآئِي پس میں یاد کر رہتا ہوں یا سیکھ لیتا ہوں مَا جو یکولو نیٹ کا مسئل ہے پس میں یاد کر رہتا ہوں جو وہ کہتا ہے ابا جی کان تک آپ نے کان تک سنے وَقَدْ وَآئِي تُو اَنْهُ ٹھیک ہے وَقَدْ وَآئِي تُو اَنْهُ ٹھیک ہے وَقَدْ وَآئِي تُو اَنْهُ اور پھر میں اس کے ذریعے یاد کر رہتا ہوں اَنْهُ اس سے مراد فرشتہ ہے مَا کَالَا جو اس نے کہا یعنی کہ جو فرشتہ ہے آپ سے سن کے سامنے ٹھیک ہے فَآئِي تُو اَنْهُ فَآئِي تُو اَنْهُ کا مطلب ہے جب مکمل ہو جاتی ہے یعنی کہ وَآئِي تَو نزول جو گھنٹی کی آواز میں ہو رہا تھا اس سے ملتی جلتی آواز میں وہ جب مکمل ہو جاتی ہے مجھ پر وَقَدْ وَآئِي تُو پھر میں اسے سمجھ لیتا ہوں یاد کر لیتا ہوں اس کے ذریعے جو اس فرشتے نے کہا ہوتا ہے یعنی کہ فرشتے کے ذریعے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں وَآئِي آنَن اور کبھی قبال يَتَمَسَّلُ لِي مُلَقُ رَجُلًا اور کبھی قبال مُلَقَر سے مراد وہ فرشتہ ہے جو آدمی کی شکر میں حضور سسم کے پاس آیا لی میرے پاس فَيُقَلِّمُونِ پس وہ مجھ سے کلام کرتا ہے یو سے مراد وہ فرشتہ ہے نی مجھ سے فَيُقَلِّمُونِ پس وہ مجھ سے کلام کرتا ہے فَآئِي مَا يَكُولُ اور میں اسے یاد کر رہتا ہوں مَا يَكُولُ جو وہ کہتا ہے قَالَت قَالَت ماضی کی گردان ہے جو ابھی آپ نے نہیں سیکھی قَالَت کہا عائشہ تو رضی اللہ عنہ نے قَالَت کا مطلب ہے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَلَقَد اور یقینن وَلَقَد کا مطلب ہے اور یقینن رَعَئِي تُو کا مطلب ہے مَنے دیکھا رَعَئِي تُو مَنے دیکھا یہ بھی ماضی کی گردان ہے رَعَئِي تُو مَنے دیکھا ہُو اسے یعنی کہ آپ صلی اللہ عنہ کی مطلق یہ ہُو لگا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ عنہ کو دیکھا چھر سمجھ نہیں آرہی سے آپ کو کہاں تک سمجھ جائیے تیرے میں در نیٹ کو دوبارہ آن آف کرتا ہوں شاید کام کر جائے مَنے دیکھا اب آواز آرہی ہے جسرم آرہی ہے اب آرہی ہے چھیک ہے آپ لوگوں نے کہاں تک سننا تھا سر وَقَدْ وَآئِي تُو چھیک ہے یہاں سے میں شروع کرتا ہوں وَقَدْ وَآئِي تُو اور پس میں اسے یاد کر لیتا ہوں انہوں اس کے ذریعے یعنی کہ میں اس فرشتے کی ذریعے اسے یاد کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ اور میں اس فرشتے کی ذریعے اسے یاد کر لیتا ہوں مَاکَالَا جو اس نے کہا ہوتا ہے مَاکَالَا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ ایک میرے پاس لی کا مطلب ہے میرے پاس ایک فرشتے کی اور کبھی کبھار وہ فرشتہ میرے پاس ایک مرد کی شکر میں آتا ہے کبھی کبھار وہ فرشتہ میرے پاس ایک مرد کی شکر میں آتا ہے فَيُكَلِّمُونِ پس میں اس کے ساتھ کلام کرتا ہوں یا وہ مجھ سے کلام کرتا ہے یو سمراد وہ فرشتہ ہے نی سمراد میں اور کلم کا مطلب ہے کلام پس وہ مجھ سے کلام کرتا ہے فآئی اور میں اسے یاد کر لیتا ہوں ما یکولو جو وہ کہتا ہے قولت ماضی کی گردان ہے جو بھی آپ نے نہیں پڑھی قولت کہا آئیشہ آئیشہ نے کہا یا آئیشہ نے فرمایا رضی اللہ انہا اللہ ان سے راضی ہوا یعنی کہ آئیشہ رضی اللہ فآئی فآئی میں یاد کر لیتا ہوں میں سمجھ لیتا ہوں یہ اس کا مطلب ہے قولت آئیشہ آئیشہ نے کہا یعنی کہ آئیشہ رضی اللہ انہوں نے فرمایا ولقد اور یقینا رائیتو میں نے انہیں دیکھا رائیتو دو لفظوں پر مجتمل ہے پہلا لفظ ہے رائیت یعنی کہ میں نے دیکھا نیٹ کا مسئل ہے نا رائیتو میں نے دیکھا رائیتو میں نے دیکھا بھو انہیں یعنی کہ اعفہ Standing کو دیکھا یقینا میں نے آپ keeping else Front COME اور انہوں نے ایان پہلا لفظ تھے ہوئے علیہ ہی آپ سام پر الوحی وحی کو یعنی کہ آئیشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا آشاء رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا فیل یوم شدید بردی فیل یومی ایک ایسے دن فیل یومی ایک ایسے دن الشدید بردی جس دن شدید شدی تھی یعنی کہ آشاء رضی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو ایسے دن نازل ہوتے ہوئے دیکھا جن شدید سردی تھی جب وہ مکمل ہو گئی یعنی کہ وحی کا نزول جب مکمل ہو گیا جبین کہتے ہیں اس کو پشانی کو ماتے کو جبینہ آپ کی پشانی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی لا یتفسدو اس سے خارج ہو رہا تھا یتفسدو اس سے بہرہا تھا اس سے بہرہا تھا یعنی کہ شدید سردی کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل لیتے ہوئے ازایشہ نے دیکھا اس وقت جب وہ مکمل ہو گی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی سے پشانی نکل رہا تھا یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی تھی وہ پشانی سے شرابوڑ تھی ٹھیک ہے سمجھ آ گئے زوی صاحبہ اس کو پڑھیں زوی صاحبہ واز آ رہی ہے زوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی ہوگا ہوں موسیقی 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 وہ کوئی نیٹ کا بہت مسئلہ چاہ رہا ہے ابھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ تو پوری حدیث سن لیتی آپ لوگوں نے چلیں زوی صاحب آ پڑھیں آپ اس حدیث کو جو لازم نہ آیا وہ مجھ سے پوچھ لینا ہم حدیث پیان کرتے ہیں ہم حدیث پیان کرتے ہیں عبداللہ بن یوسف سے قولر فرماتے ہیں اکبرنا مالکن ہم سے سنا مالکن ان حشام بن عربتہ وہ روایت کرتے ہیں حشام بن عربتہ سے انعبیہی اور وہ ان کے والد سے نائشہ تھا اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ خاص ہے وہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان الحارش بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ بے شک حارش بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ سہلا انہیں سوائی کیا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم سے فقالہ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیسے یا تیکل رحیو فقالہ ماضی کے لئے ہیں ایسے آپ کے پاس انہوں نے فرمایا بس انہوں نے فرمایا ماضی کے لئے فقالہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احیالاً کبھی کبھی یہ آتی تھی میرے پاس میرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ پر مکمل ہو جاتی ہے یعنی کہ پورا اس کا نزول مکمل ہو جاتا ہے فیوس سمو انی جب اس وحی کا نزول مکمل ہو جاتا ہے آواز آ رہی ہے جب اس کا نزول مکمل ہو جاتا ہے جب اس وحی کا نزول مکمل ہو جاتا ہے وقت بعید عنہ ما قالا اور میں اس کو یاد کر لیتا ہوں جو کو دیتا ہے و احیالاً کبھی کبھی اتمسلو لی ملک باشلا کلام کرتا ہے فیوکا لی مونی پاس وہ مجھے کلام کرتا ہے فیوکا لی مونی پاس وہ مجھے کلام کرتا ہے جو مجھے کلام کرتا ہے فائی میں اسے یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے جو وہ کہتا ہے جو وہ کہتا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے والا خد اور الپسر تحقیق رائیتو ہو میں نے ان کو دیتا مجھے کلام کرتا ہے 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 ہی سیکنڈ والی حدیث جو بھی آج آپ نے پڑھی ہے سیکنڈ والی حدیث نمبر دو جو آج ہم نے پڑھی ہے حدیث نمبر دو قائفہ وہی یعنی کیسے وہی حدیث نمبر دو قائفہ وہی یعنی کیسے وہی ایسی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ علیہ وسلم آج کیلئے اتنا کافی ہے تو نیکش ٹیم مینا صاحبہ آپ نے یہ حدیث سنانی ہے منا صاحبہ ایک آپ نے یہ حدیث سنانی ہے اور جبین صاحبہ آپ نے آپ دونوں نے نیکش ٹیم یہ حدیث ہمیں سنانی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اگلی حدیث انشاءاللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے آج کیلئے کتنا کافی ہے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ کل ہوگی انشاءاللہ یہ اسی ٹائم پہ ہوگی انشاءاللہ مجھے گل